گرنانک صاحب دے پانسو سالہ سمر پہ تنوں جو نگر کی اتن چال رہے ہیں جا اتھے ہو رہے ہیں تقریباً چھے ارب رپیہ ایدے تے خرچ ہوئے گا انیس سو تک کوئی نگر کی اتن دی کوئی پرمپرہ نہیں سی وہ نگر کی اتن دی شیپ ہی نہیں رہے تنگی ایک میلہ بنکے رہ گئے کہ اسی نگر کی اتنا وچ دنیا نوے دس دیاں کہ اسی دنیا دی سب تو انڈسپلنڈ قوم دیش پہ دیشتے سارہی درشک ہیں دا تو ہاڑے اپنے سیوک ہر پریس سے مکھولو تہ دل تو سواکت کیتا جاند درشکو وشیش پیش کس دے اندر وشیش پیش کس دے ارتھنے کی وشیش پروگرم لیکے تو ہاڑی سیوک دے بچے خاضر ہو جانا ما جدو کل بشیش پروگرم دی چل دیا تھے تو اسی سوچو گے بھی آج دے پروگرم دی بشیش تا کیا بشیش تا اے بھی جدو نگر کیرتن دا پتا لگ دا ہے بھی انہ دنہ بچے گرنانک پاتشاہ مہاراجی دے ساڑے پانچ سو سالانوں لے کے نگر کیرتن نکل دا پیا تھے نگر کیرتن دا آ روٹ ہے جدو پتا لگ دا ہے تو سکھ سنگتا بھوم ہما کیا پڑ دیا نے بڑا پاری اکٹ بھی خوندہ ہے اس اکٹ دے ذریعے کچھ لوگ اپنی شاک نو چمکوندہ بھی یتن کردینے اپنے تے لگے کوئی داگا نو توندہ بھی یتن کردینے میرا اشارہ درش کو بڑے طریقے نہ سمجھیا دے کیونکہ کچھ کو پولیٹیکل بند ہے اپنے آپنو بڑا سچا سچا اس آردے پچھ ثابت کردہ یتن کردینے سو میں نگر کیرتن تے انگل دی چوکر رہے ہیں پر نگر کیرتن دی اس پیاری پرمپرا جدا پہلا نام کو جو خور بھی خوندہ سی اس سارا تو آج سانج پاوانگے انو ایک خور ہی نگا دیندہ یتن کیتا جا رہے ہیں او اپنے جاندہ یتن کردینے میرے نال سٹوڈیو دے بیچے نے بڑے گرمک پیارے تینا دے کلو جاندہ سی یتن کردینے کی سانو جانکاری دیو کہ یہ نگر کیرتن دی ارمتہ کتھو تو خوندی گیر جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح آپ جی دا شب نام سرجی سنگھ خالصہ جی گیانے جی ایک توڑے کلو جانکاری رینی چاہوں نے سان کی جی میں شبت نگر کیرتن آج ہر بورڈ تے مل جاندہ ہے ہر استخار تے مل جاندہ ہے ایتی ارمتہ کتھو تو خوئی ہے میں جو اپنے سوچ دے جن نے کوڑے دڑھائے ہو دا بتا لگیا کہ ستارہ سو اکھارہ سو انی سو تک کوئی نگر کیرتن دی کوئی پرمپرہ نہیں سی اے پرمپرہ انی سو تو بعد شروع ہوئی ہے کیونکہ اس تو پہلا جدو اسی بجورگا نال بھی گال کردے سی جا پرندہ چریندے سی ان تقریبا میں بھی ستر سال دے قریب ہو گیا اسی کدے ایسا دیکھیا نہیں سی اے ایس دور دے بچ شروع ہویا پا میں اے دا شروع کرن دا منتب جڑے ساڑے پرکھے سی اے دا منتب اے سی کہ لوکاں وچ ایک عمرت بڑے دی سنبال ایک بانی سنن دا چو پیدا ہو جے دوسرا بانی سنن کے او جیون جیون دا چو پیدا ہو جے جڑے گرم پیارے وچ بانی پڑ رہے ہیں کیونکہ انا دیاں شکلان سورتان سیرتان اور انا دے کرم دے کے باقی دنیا دا بھی من انا برگا ہو جائے بیسک کانسپٹ اے سی پر ادھا جدوں نگار ہونا شروع نگارتے میں لفظ کہہ رہے ہیں شاید بہت ہی کھوڑا لگے جدوں شروع ہویا باچ اے ایک دکھاوے دا روپ ہو گیا او دکھاوے دا روپ یہا جا ہو گیا کہ اسی نگر کی اتنا وچ کھانا پورتی لی ساڑے کڑ نہ آتے اتھے کیرتنیے سنگھ ہوندے نے کیرتنیے جتھے نہیں ہوندے اسی پھر اسسسٹنس کا دی لینیا ہون جو آج پریولنٹ چال رہے ہیں کام او دے چسی کی لے رہے ہیں سکولاں دے بینڈ باچے پنگڑے بینڈ باچے جڑے لوکل بیاں آتے چال دے یا اسی ہور اسی کو دے ایڈیشن ہور کرتی اپنے اپنے بچاؤن لی گت کا شروع کر لیا گت کا ساڑی پرمپرا جڑی ہے او اکھاڑے ہیں نگر کیرتن دے وچ پر درشنی نہیں ہوندی جو پراتن سمیدے وچ سی نگر کیرتن نا مطلب ہوندہ سی کہ دس جتے یا پانچ جتے یا وی جتے کیرتن کردے سارے نگر چا جاندے سی اور او بانی پڑدے سی جڑی بانی لوکا نو سکھین تری کنال سمجھا جوے تے اونا دے اندر پیار ہوندہ سی پاونی ہوندی سی پر آج ساڑی ج کی ہویا کہ نگر کیرتن جڑے جاندے نے میں کئی وری کوڑے لفظ بول جاننا میں نو لوک مارے کہن دے نے مارا بہت کہن دے نے آج نگر کیرتن جو ساڑے جوان بچے ہلڑ باجی کر دے نے کڑیاں منڈے جو سارے لاکے اوہ نگر کیرتن دی شیپ ہی نہیں رہتے گی ایک میلہ بن کے رہ گیا ہے اور اس میلے نے سکھاندہ کج نہیں سوا رہا ہے میری گل پھر میں ایک کوڑی کہن لگیا کہ آج ساڑی چاہالتیں ہو گیا ہے اسی نگر کیرتن کٹ دیا یا نگر کیرتن بھی شامل ہون دیا یا باہر لنگر لونیا جیڑی توسی ایک گل کہی ہے اوہ صرف تے صرف اپنی ہوں میں نو پٹھے پاؤن لی کر دیا نا ساڑے مانچ کدے اس شونک ہی نہیں پیدا ہون دا کہ میں اپنے جیون دا درسارہ کرا ایک چھوٹی جگال ہور کہاں گا کہ آج دے نگر گروہ صاحب نے گرنانک سچے پاسشاہ نے دسا جامعہ چاہ کے جو دوں دو سو تیس سالہ تو بعد خال صاحب پرگٹ کیتا اوہ دوں تک دنیا دی سب تو ڈسپلنڈ قوم بناتا سی جیڑی ایک قواستے اتھے کھڑ جان دی سی ایک قواستے کٹ مار دی سی ایک قواستے جی آگی ہے کتھے جتہ دار دی وڈے آگو دی کہ لائنچ کھڑا ہو جان دا اوہ کھڑا کھڑا اتھے مر جان دا سی پر لائنچوں نہیں ہل دا سی پر آج سالی حال تے ہی ہے کہ اسی نگر کی اتنا دنیا نوے دس دیا کہ اسی دنیا دی سب تو انڈسپلنڈ قوم ہے ہاں کھلہارا پچھے سب تو کھلہارا پچھے برا کھلہارا کھلہارا اور میں ایک وری حران ہونا کہ جیڑے اگے بھی صفائیاں کر دیں مکھو جی بڑی کوڑی گالوں دیا بڑا مان دکھ دا ہے کہیں دے انو بھی دکھ دا ہے تے کئیانو بہت برا بھی لگ جانا ہے کہ جیڑے گرو پیارے مورے پانی چھڑ کے صفائی کر دیں چاڑو کر دیں سنگت دی سیوا ہو رہی ہے جی گرو صاحب دے مورے کر رہے ہیں تا سنگت گرو دا روپ ہو کر رہی ہے تا او دے بستران تے چھڑے کے اون پایا جانا جی 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 ساڑے چو ایک گال جانے جی کہ تے گال کر دے ہو تے او کہنے گے بھی تس ہی تا جی مدلب سکھ ہی نہیں ہو اے ساڑے چو جانی چاہی دی ہے پرم پراما اے پرم پراما ساڑنو ڈسپلنٹ بنایا سی چار بندے جیڑے کنٹرول کر دے ہونگے نگر کی اتنے او او دے جاندے ہیں ادہاں بیہیو کرنگے جی میں او ڈکٹیٹر ہوندے نے کوئی او گنڈے ہوندے نے کوئی بدماش ہوندے نے میری گال بڑی کوڑی ہے کوڑی نہیں بلکو سچی ہے اے سچی ہے ادہاں بیہیو کردے نے سکھی دا امپریشن کتے جائے گا لوگ او کتے سکھ لوگ او دیکھنے آندے نے جیڑے گرنانک دے رنگ دے وچھ رتے ہو اندے سی جنان دی جیب باتے حلیمی ہوندے سی جیڑے مٹھ بولڑے ہوندے سی جیڑے اک بول بول کے دوسرے دا دل جت لیندے سی انو مجبور کردن دے سی یا تو پیرانچ پیجوے یا جفی پالوے ساڈے چو او بھی سب ختم ہوندہ جا رہے ہیں ہوندے اے ایتھوں تاک واد گیا توسی دیکھیا کہ ساڈے چو اپ جو ہو گیا ہے نگر کی ارتنا چون پہلا انیس سو چھ آٹ چاہی تین سو سالہ پھر انیس سو نکتر چاہی پھر اسی لڑی لاری ہوندے اسی انیلیسز کریے قوم نے انیس سو چھ آٹ تو لے کے آج دو ہزار انی تک اینا شتابدیاں دے نگر کی ارتنا چون کی کھٹے ہیں انیلیسز کر کے دیکھو جی جروری ہے قوم نو کچھ پراپت ہویا میں دین آلے کھور گل ایڈ کرنا چاہینا گروہ صاحب دے شہستر آئے سی اسی بڑا لوکانے بڑے سب کچھ کیتا اسی شہستران دا صدکار کرنا سی نہ کہ گروہ تو اپر بٹھاؤنا سی میں کوڑی فیر گل کر لگیا ساڑے جڑے ویر میرے تارمک کہوں دے نے جا ویدوان کہوں دے نے ایک سوال پوچھنا چاہنا اناندپور صاحب گروہ گرنس صاحب دا پرکاش تھا لیا تے شہستر اوپر ہے میں نو اس گلدہ جواب دے دو شہستر گروہ تو بڑا ہے کہ گروہ شہستر تو بڑا ہے گروہ بڑا ہے سارے آنٹو سب تو بڑا ہے تا پھر شہستر اوپر کیوں سے جائے گے سوال بہت کھوڑا ہے اور بکم بھی ہے بڑے آنو دلنو بھی لگے گا پر میں ایک کچھوٹ کے رہ جانا گروہ دے شہستر تارنو کردا سی پر گروہ گبھن سنگھ مہارا دے شہستر اوپر رکھے نے او گروہ دے شہستر رکھے نے جیڑا گروہ گرنس صاحب کے مطحہ ٹیک گیا سی اسی کی کرتا اسی بدھ پراست نہیں بنائے اسی شہستران دے مطحہ ٹکوڑنے شروع کرتے کی ساڈج ہوئے گا کی میں نکتے کڑن دے کوشش کر رہے ہیں انیس سو چھاٹ سانو ایک سوچی سمجھی سکیم تحت اس تابدیاں دے مگر لائے جا رہے ہیں منو یا نا منو چھاٹ ویلے بھی کانگرسی انہتر ویلے بھی کانگرسی تاں کے سکھ دا جیڑا جے سکھ سکھی نال جڑ گیا تاں او اپنے حقاں دی راکھی تے دنیا دی ہیومن رائٹس دی راکھی کرن دے سمرات ہو جائے گا جے انو اے سوچی آگئی تاں اے سانو حکومت تے نہیں رہن دے گا کی تا کی سانو نگر کی اتنا دے مگر سانو شتاب دیاں دے مگر لاتا ایتھے انرجی کزیوم کر جو بیسہ بھی ایتھے برباد کر جو تو اڈی پراب تی وی کچھ نہیں اسی ٹی وی یا تے ریڈیو تے تو اڈی وائی وائی کر داں گے تاں پا تاں اڈی قوم دے پلے کچھ بھی نہیں پہنا سانو پہی ہی نہیں رہا پلے اے بڑیاں گلہ سوچن دیاں سمجن دیاں قوم دے رہ برا نو جڑے اپنے آپ نو کہن دے نے بی اسی تارم اے بہت وڈی ساجش چل رہی ہے اے دے پیچھے بڑیاں سانستامہ رو کم کر دینے ہون تسی چوٹی جی گل لے لوں شتاب دی ہندی کی ہے سو سال بعد ایک آر ایس ایس دے ایجنٹ بیٹھے نے پتنا صاحب تین سو پنجاب میں شتاب دی منائی منائی ارد شتاب دی منائی منتو کیسی کہ قوم دا تیان اپنے کنی جاوے ہی نا اے نا چھوٹی رہ بھی نگر کی تن کڑنے نے لنگر لونے نے ہونہ اگے نو پھیر آ جانی اکیچ پھیر آ جانی ہم ساتھ گروہ سچے پاچھے گروہ تے ایک بات صاحب دی کتھے جا رہے ہیں یہ آتا کوئی پراپتی ہوئے تاں تے بڑی وڈی گال ہے چھوٹے جے انیلیسز دسن لگ گیا کہ جڑا گرنانک صاحب دے پانسو پانجاز سالہ سمر پہ تنوں جو ناگر کی تن چال رہے ہیں جا اتھے ہو رہے ہیں تقریباً چھے ارب رپیہ اے دے تے خرچ ہوئے گا بلے 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 چھے ارب رپیہ یہ تُسی کیمہ کیا سکتے ہو یہ سٹیٹکس تُسی جو تم کڑنوں کے پتہ لگ جو گا کنیاں چیزاں ہونے کی کی بینڈ ہونے کی باجے ہونے کی کی ہونے چھے تو اٹھ کروڑ چھے تو اٹھ ہرب دے قریب دے وچ دے ہون دوسری گال لے ہی ہے کہ ہون اپاں نے پٹرول دا ساولا لیے دو سو تی کروڑ رپیدا سکھ قوم نے پٹرول دے ڈیزل پھوک دینا بلے 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 تُسی سکھی چلو ہون ہرانی دی گال لے کہ جڑا سکھ قادر دی قدردہ پجاری ہے انہیں پونے دو کروڑ دے پھول لتے ویسٹ کر دنے ہیں ایک سٹیٹس کو کومن لاکے دیکھو تے تقریباً اٹھ تو دس جار دے قریب نگر کی تن ہونگی اینا دس سٹیٹ ہے تے اینا تو پراپتی کننک ہوئے گی اینا تو اٹھ یا دس ارب رپیہ بنے گا بلے 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 تے کی ہوئے گا فیدہ کنہ نو ہو گیا جنا کوڑو چیزاں خریدیاں گیاں جنا دے بینڈ آئے جنا نے کچھ ایدے ویچ پارٹی سپیشن کی تھی جے لنگر بھی لائنے کے تو خرید کے لائنے تے قوم نو کی دتا سی اوکی قوم دا جیسی کہ یہ قومی طور تے سان نو جے پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ بھی ایدے جو بینیفٹ نہیں ہے پر اسی لگاتار چل دے جا رہے ہیں کیونکہ اسی اکھاں اپنیاں بند کر لیا نے کن اپنے بند کر لینے مو تے بڑے بڑے جڑے لیڈر نے نیتا گاڑنے راج نیتک نے تارمک نے شوشل نے آرٹھک نے انہیں ساڑے موہاں تے تارے لاتے ہیں آج بھی بڑا کوڑا دل کر کے تو اڈیناڑ گلہ کرنے لگ گیا کیونکہ جہیں یہاں گلہ کرنے لگ گیا میں نے پتا ہے بروت بہت ہوئے گا میں نے گاڑاں بھی بہت کڑی ہیں جانی ہیں منظور ہے جہ گروہ دی گال کر کے کوئی گال نکل دیا تم میں نے ہزار واری کر دوں میں نے بدوان دینے تو اڈیناڑے لوجک ہے نا تو اڈی کو لے تسی کڑے بداؤٹ لوجک گلہ کر دیں پھر تسی لوجک نل گال کیتی ہے یہ ہونٹ تسی گال کیتی ہے بھی اٹھارہ سو تو لے کے انیس سو تک دی جی آپاں دیکھیا جاوے جہاں گروہ کالوے لے دیکھ لو کوئی ستابدی نہیں ملے نگر کیرتن دا یا شتابدی دا سانو ایسا کونسپٹی نہیں سا ساڈکل کونسپٹی نہیں سا جیڑے اس تو بات بھی شروع ہوئی ہے وہ اس کر کے کیتے گا ایسے جب میں تسی دسے بھی قوم ایسے بہانے کٹھی بھی ہو بے گی یا انہوں کوئی نگر کیرتن دے دوبارہ جیڑے گروہ پاتشاہ جیڑا آ رہے ہو دے بارے جانکاری جتی جا بے گی ان ایک طریقے نہ او دوں بھی شبد ہے کہ جلو سندہ سی نگر کیرتن شبدہ بڑا نوی جی اوپ جائے ہون دیکھو تسی نگر کیرتن دی روپ رکھا میں ایک ہون ریسنٹلی ایک میٹنگ چا جا کے آیا ہر ایک نے اپنے اپنے وچار دیتے میں دو گلنہ کیتی ہیں میں کہا گروہ نانک صاحب دا ساتگر پچھے 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 تھا پانسو پنجا سال منونا تاں سارتک ہے جی تسی سارے گروہ نانک ہو جاؤں تاں تیس سواد ہے نا بھی سانو دیکھ کے بنوکے کہے بھی اے دے چو گرنانک دی چالک مار دی جی سانو دیکھ کے لوگ کے کہنے اے نا چو بدماشی دی چالک مار دی ہے پھر گرنانک دیکھی لگتی ہے پھر اسی گرنانک دیکھی پھر اسی ہوت کام کی کیتا ہے اسی پھول چڑھاؤنیاں اسی پیسے چڑھاؤنیاں اسی پالکیاں لے کے جاننیاں اسی لنگر لونیاں اسی لوگ کانو دا سدیاں کہ ساڑھا گروہ بہت وڈ ہے اے دچھ گیان دے پندھ آ رہی ہیں پر میں کچھ نہیں ہے دیکھ سننی گا لے اے تا تو انہوں سنا ان لی لے کے آیا تو انہوں دسن لی ہے نہیں ہے کہ آیا کہ ساڑھا گروہ کچھ نہیں لیا پر میری جیون چھے کچھ نہیں چینجنا میں اے سی وی لوا دوں گا میں گرمی چھے اے سی لوا دوں گا سردیاں چھے کمبل دے دوں گا پر اتھوں تک کر سکنا جنہوں گروہ نے گربانی دے پیچھے کیا ہے پیو دادے کا کھول ڈٹھا کھجانا تاں میرے من پہ یا تاں ایک کنڈیشن لائی ہے جی دیکھیں گا اسی تے دیکھو انہوں تیار ہی نہیں ساڑھی تا وستہ گردواریاں چوہی ہوگی ہے میں چھوٹی جی گل کریں اسی تے جا کے چور نو پھڑ کے بھی متھا ٹیک دنے چوروی صاحب بناتا چوروی صاحب ہے منجیوی صاحب ہے رمالہ بھی صاحب ہے اوپر چندوہ بھی صاحب ہے اصلی صاحب نو تا سی پھڑ لی بیٹھے ہیں اصلی صاحب دے دوالے اسی چھتیزو صاحب کھڑے کر کے اصلی صاحب نو پھڑ لی گیا اچھ تا پتھر آنو تھمڑی آنو صاحب کہنے لگ گیا تے جڑا صاحب کہرے بانی کہنے صاحب میرا ایک کو ہے ایک کو ہے پای ایک کو ہے اسی کہنے دے ایک کو نہیں صاحب 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 ایک کو ہے کتھے جاں آگے قوم نو قوم دے رہ برا نو ایک بینتی آہتھ جوڑ کے کو سوچ لو کچھ کتھے اسی دوسرے ہاں دے حتہ کھیل دے کھیل دے اینا نقصان نہ کر جائیے کہ مڑ کے ایک قوم دے وجود نو کدھرے پرشن چن لگ جاوے یہ ساڑی یہی حالت رہی اسی کئی دیرے ہیں نو بڑا مارا قید نے ہمیں ایک دیرے دیگال کر لگیا کھے مادا جا چکا رادہ سامیہ دا دیرہ ہے میں کسے بندے کڑو رادہ سوامی کڑو گال سنی کہ کسے انہا دے ایک جڑا جڑا انہا دا ہیڈ ہویا ہے انہیں کسے سٹیج تے کہا سی کہ جے گرنان کے دے سکھ گرنان کے دی ویلیوز نہ چھاڑ دے تا ساڑی ہٹی نہیں چلنی سی اے او دا دے رہ بر تا کہنا ہے پر سکھانو حال تک چیتن تا نہیں ہوئی کہ ساڑا رہ بر کے ڈا بڈا ہے سانو رہ بر تا تا ملے گی جو دوسی سمرپت ہوں مانگے اسی کدے سمرپن کیتا ہے نہیں اسی تا کہنے ہاں بھئی ناگر کیتن کٹ لے بڑی وڈی گال ہوگی لنگر لاتے بڑی وڈی گال ہوگی چبیلہ لاتے ہیں بڑی وڈی گال ہوگی پر کدے قوم نے اے نہیں سوچا کہ قومی طورتیں ساڑا فیدہ کی ہوئے مخو جی میں جڑے سٹیٹکس دھتے ہیں ہم 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 ایک چھوٹی جی گال لائیے جے دے تے اٹھ تو دس جار دس ارب رپیہ کھر چھوڑا ہے تا آج پنجاب دے وچے جننے ساڑے کسان ویر ہاتھیا کر دے جے اسی انہ دے نار اونا پرواراں دی زندگیاں بچا دن دے گرنانک او سوڑے جا دے خوش ہندا کہ ایس وڑے میرا سوال ہون توانو ہے توسی دسو کہ گرنانک او دوں خوش ہندا کہ اس طرح خوش ہوئے گا گرنانک تے او دوں خوش ہندا جو تسی مانو بتا والے پاسلہ ہو گئے تھے جو تے گرنانک تے مشن یوں ہویا گرنانک تے صدہانت یوں ہویا گرنانک تے اپنی گل انٹر فیت گلہ کر دے رہے دوسرے لوکان دے وچے جا کے دوسرے مذہبہ نال گلہ کر دے رہے بھی منک بان جو تسی اپنی روڑی ودی پرمپرامہ چو نکڑ جو پھر ساڑھی قوم دی تراس دی یہ ہوگی کہ اسی انہی روڑی ودی پرمپرامہ دے گلام ہوکے رہ گیا اسی توڑنا ہی نیچوں دے ساڑھی تراس دی یہ تھے کھڑی ہے بلکو بھی جیسی تو اٹھے کلو خور بھی بڑیاں گلہ دی جانکاری لمانگے کیونکہ تسی نگر کیرتن دی روپ ریکھا کیسی ہو بھی اوچھے ڈسپلن کیسا ہو بھی کیسی توڑی چلگ پبے تسی اوچی دا بڑا سندر ذکر کر دیا اسی توڑا سی مامہ خور بھی بڑیاں گے پر درش کو سما ہو گیا ایک چھوٹے جے بریک دا مل دیا بریک تو بات بریک تو بات دیش بھی دیشتے ساری ہی درش کا دا سواکت کر دا آج دی وشیش پیش کستی اندر درش کو جی میں تو انہوں پتا ہے کی نگر کیرتن دی جدو گل چل دی ہے تے نگر کیرتن تسی دیکھو گے بھی جدو جدی بھی نکلن لگ پہنے اسی کیوں پچھے رہ جائیے اسی بھی ساڑھے پائنسو سالہ مناؤنا ہے ساڑھے بھی گرو کر دے بچوں نگر کیرتن دو جا کر دا اسی بھی کیوں پچھے رہ جائیے اسی بھی نگر کیرتن کڑنگے سو میں ایک بہنتی کرنے چاہو نا کی لگ دا ہے کہ ساڑھے پائنسو سالہ تے نگر کیرتن کڑنگے تے تاہی بابا خوش ہو بے گا بابے دے جی صدان دیا پا گل کریے تے بابا تے میرے کلو دو بڑا خوش ہوندہ ہے جی ایک کندہ اگرا کے اگرا کے بابا کہندہ نہیں اگا کے ہوندہ دو چیزیں دا فرق پہ گیا نا بابا کہندہ اگا کے اسی کہنے اگرا کے بابا کہندہ اگرا کے نہیں میں تے تن وگے بھی کیا سی آپ کرتی بن کرت کر کے تے او دے بچوں پر جڑا ہے نا وہ لوڑ منگ بھی لوڑ پوری کریا کر کال کھائے کچھ ہتوں دے ایک گرنانک دے کر دا صدانتا ہے پر یہ نا دو ہاں تو پہلے جڑا کال شبت لگیا نا مینو لگتا ہے بھی کال سا نو کرت کرو دے را پا رہا ہے تے بابے دی اس وچار تا رہنو لے کے چلیا کہ تے ساڑھے پانچ سو سالہ تے ایسا نہ ہو بھی بھی میں کہاں میں بڑا بابا خوش کر لیا تے بابے دی وچار تو کوہاں دور تورکے کچھ لوکان دا ہاتھ ٹھوکا بن جاما او گینی سرجید سنگ جی پٹیالا دے کلو سی جانن دا یتن کر دے ہیں بھی ایتھے سانو صدار کس طریقے دا خو بھی کیونکہ ساڑھے درشک اکثر ایک الکین دے خوندے نے بھی کوچھ بیر بیماریاں گنا جاندے نے علاج نہیں دستے تے میں بریک تو بات میں گینی جنو بینتی کرنگا بھی سانو علاج بھی دستو بھی نگر کیرتن کٹو کٹ خون یا ایک شہر دا ایک خو بھی اکتے ساڑھے ایکا بھی بنے نا تنتے لگ گیا او دی آؤٹ پوٹ بھی آبے کیونکہ درشکو ایک سماگ مخوندہ او دے بیچی ایتھے اندازہ لالیا جاتیاں نو کنن پیسا دھتا گیا بجلی دے بلکنے آگئے پھولنہ دا خرچہ کنن آگیا لنگر پرشاد دے دا کنن آگیا پر کنیاں دی جندگی بدلی صاحب کتاب تیتھے لاؤنالا سی نا کنیاں کنیاں پنے مان دے بیچے گا لکیا دیتی کہ میں اپنا پچھا چھڑیا تے آج تو بعد میں گرو بڑا بن کے جی مانگا کنے اکنے بیچار تے آہ کرنے والی سی شتابتیاں دے بچو آہ چیزہ کر دیئے کنی دنیا جڑی ہے کنے ایسا آپ کتاب نہ لگئے بھی کنے ارب رپیہ بنیا تے کنے ارب رپیہ لگ گیا او گیانے جی کو جاننے دا یتن کر دیا کہنے جی تسی گل کر دی سی نا جدوں تے او تو میرے ماندے بچے بھی خیال آ رہا سی بی جی میں پہلا نگر کی ارتن نہیں سی ہندا گرو کالوے لے ایسا کوئی ذکر نہیں ملدا چلو قوم نے اے چیز تیار کیتی ہووے گی کچھ سیانیاں نے اے نو چنگے بچوں لیا خووے گا بی چلو اسے بہانے کٹھے ہو رہے گا جلوس شبد ہندہ سی جلوس بندہ جلاؤں تو جلاؤں جلی دربار سے باپا میں دیکھ دیں جلاؤں لگ دی پر درس نہیں او دے بچوں ہو گیا پھر کھولی کھولی یہ شبد نگر کی ارتن آ گیا یہ نگر کی ارتن شبد بڑا نوین جی ہے تو ایدھے جیدھے ریزلٹ نے خرچہ ساڑا جادہ آ رہے ہیں تو آؤٹپوٹ ساڑی کٹا رہی ایدھے آؤٹپوٹ کیمے کر دی جاوے اصل چیئے ہے کہ نگر کی ارتن دا مطلب ہے کہ ایک سنستہ ایک جتہ دو جتے پانچ دچے جب سمو لوگ کاندھا سارے شہر وچ کی ارتن کر دا جا رہے ہیں انہوں نگر کی ارتن کے آ جانتے ہیں پھر اسی کی کر رہے ہیں کہ ساڑی کھول بینڈ با جے بھی انہیں پہلا بھی گل کیتی ہے ساڑی کھول ہور بھی ہے جے سٹانٹ اپ کیونکہ گت کے دے بچے بھی اچھا سپیکر لائے ہوندہ جیدھے بول رہے ہوندے ہیں اچھا عودوں کی ہوندہ ہے تو اسی گت کے بڑے ایک گل نوٹ کرے آجے جتے گت کا چالدہ ہوئے گا او تھے اس نگر کی ارتن دے بچے ڈسپلن نہیں رہندا کہ کسے جگہ تے اے وی آجندا کہ گرو سوار دی سواری دے نال جڑا پچھے جتا ہوندہ ہے پانچ داس بی پنج آو اور ہے جنہیں تے وچ گیب ادھا دا کلومیٹر دا پہن دے کانٹینیوٹی نگر کیرتن دی نہیں رہن دی پہلی تا گال ہے کہ نگر کیرتن ہے تے صرف کیرتن ہی ہونا چاہی دے پھر ایک اور گال دا سوچ میں تسی دسے بھی کالا کیرتن ہی ہونا چاہی دے نگر کیرتن دے بچے اگوائی کدی ہوئے اگوائی گرو گرنس صاحب جی دے کیا بات ہے پانچ پیارے صرف سمبولیکلی ہیڈنے ساڑے کیونکہ اس ہی پنج آج دے بچے گرو دا سریر مان دے پانچ چیڑے ساڑے اصول نے او اصول گرو نے مطلب ساڑے دیاترم حمد موکامیت ساہبی ساڑے اصول نے او نا نو ایمبلیم کر دینے گرو نو کہ بجے تیرے بچا گئے تدھی گرو سے نکیا سی اسی کہنے ہیں خالصہ میرو روپ ہے کاس او کاس او سے وڑی ہونا ہے جدن او دے چھ پانچ یہ گناہ آگے گرو نو ایمبلیم کر دا ہے گرو دا پرگٹاوا کر دا ہے اپنے کرم دورا گرو نہیں بن دا او دے کرما چھو گرو پرگٹ ہوندے ہے او کرنا ہے تے دوسری گالی ہے کہ اسی کیرتن کر دے جانے چاہی دی ہیں اور ساڑھا بدو و ساڑھی کوشش ہونی چاہی دیا ہے کہ اسیں بہت سارا لیٹریچر چھپائیے وقت وقت پا شاماج چھپائیے تے او لیٹریچر دے لنگر لائیے اوکی بھی لنگر اے لگے او لگ دے لگن اونا دے نال مبارک ہے اڈیشنل لنگر گیان دے لگن کیونکہ پیٹ دی پوکھتاں مٹ جان دیا ہے پر گیان دی پوکھ جڑی مٹ دیا ہے کتوں کتوں ملکے مٹ دی اور اے پوکھ بہت وڈی ہون دی ہے اکوری لگنی شروع ہو جاوے تا منخدی ترپتی نہیں ہون دی تا دی کہنے نا بھی راب داوی نہیں آنٹ پایا جا سکتا تے گیان داوی آنٹ نہیں جنہ مرجی ڈبی جاؤ تو انہوں لگے گا کہ اتھے آنٹ ہے اتھے جا کے کہوں گے کہ اتھے آئے جدا کسے نے کہا سی ایسانو گربانی بھی دست دی ہے کہ ہورائزن شوڈ بی یور گول ہورائزن آپ سمجھتے ہوں گے کہ جتھے سانو اسی دور کھڑی ہے اس مندر تے سانو لگتا ہے کہ اتھے سورج تے ترتی مل رہنے پر جدھوں اتھے جاوانگے نہیں مل دے ہسی گیان دے ساگرچ بھی جاوانگے جدھوں لگے گا کہ اتھے آئے گا جدھوں اتھے پنچھانگے وہ ہورائزن سارڈکل ہور دور ہو جائے گا زندگی دا سفر یہی ہے اتھے ہی آکے سارا کچھ ملنا ہے کیونکہ جڑا سانو وہاں بھی کہنے ہیں وہاں دا مطلب ہے جیدے بارے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اتھے جا کے جدھوں پہنچ جانا وہاں جدھوں اگے چلا جاند ہے اسے لیکن دا وہاں میں تا اتھے ہی سمجھا چاہیے ساڑھی اتھے تک جاندی ہونی چاہیدی ہے اسی سٹیٹک ہو کے کھڑ گیا ان ایک سٹیٹک نگر کی اتھنا دیوچسی نگر کی اتھن کٹ کے بڑا خوش ہو جانے ہیں میں ایک گل ایڈ کرنا چاہنا آج نگر کی اتھن صرف ایک کمپیٹیشن ہو گیا ہے فلانے نے کٹے ہیں تو میں بھی کٹنا ہے دوسرا ہے میں بڑی سچی گل کہنا میں دو چار سنستھاوانال جڑے ہیں جو میں ایکسپیرینس کیتا ہے کہ نگر کی اتھن کٹنے صرف مایا کٹھی کرنی ہے گولک لینی ہے اس تو اگے کوئی منطب نہیں نمبر ایک چودھ رہی پڑا لوگ کانو پتا لگے میں نگر کی اتھن کٹے ہیں دوسرا میری گولک نہیں آرہی میں اسے شہر دی پٹیالے دی آپ جی نے گل کیتی ہے جدو اسی آئے سی یہ تھے میں ففٹی نائن دے بیچے اسی سنگرور تیتے آئے سی او دو یہ تھے تن نگر کی اتھن ہندے سی سارے صاحب کمال گرو گوبن سنگھ مہاراج دا گرنانک صاحب دا تے شہیدی پر گروہ ارچن صاحب دا جی ہون تسی پٹیالے شہر دے وچی کٹو کٹ نہیں تھا میرے خیال سو دو سو نگر کی اتھن بیٹوڑے کہیں تو نگر کی اتھن پورے شہر دا اکو ہی ہو بے میں تے اک اپنے کو نیو سو جایا ہے باقی پانتھنے کرنا ہے جا ویدوانہ نے سوچنے تے دوسرا ہو دے بچ اگوائی گرو گرن ساہب جیدی ہو بے نگر کی اتھن دو گرنانک صاحب دا پرکاشو سو گرو گرن ساہب دا گری آئی گیا تیسرا ہو بے نگر کی اتھن دے بچ کلہ کی اتھن ہی چلے تیسرا ہو بے تا خال صاحب پرگٹ دے بس کیونکہ جدو سی گرنانک صاحب نو منالیا تے سارے گرو بچ آگیا تے جتے ہو دے گرو گرن ساہب نو ملیا تے پھر اسی سارے پاکتان دی بھی نگر کی اتھن بچ کر لیا جن نے پاکت بیٹھینے بچ جن نے وچار بان بیٹھینے تے جدن اسی خالصیدہ پرگٹ دے میں ملا رہے ہیں او دن اسی انہا ساریاں روحان لی ایک اتھن کرتا جڑے ربناڈ جڑے نہیں کھالصیدہ مطلبتا ہے وہ پروپٹی جڑی رب دی ہے جیدے کو رب دا حکم چل دا ہے کسے نہیں اسیوں ساریاں ربی روحانو انہا نو سمر پتے کر دیتا یعنی سر جیسے دل دیاں گہ رہی ہیں تو اسی توڑا تانبت کر دیاں تو اسی کٹو کٹ اے دسے بھی نگر کی ایرتن دے بچے کی ایڈ کیتا جا بے تے کی کٹایا جا بے جو میں کی شبد لنگر دی گال ہے نگر کی ایرتن کے میں دل دیاں گہ رہے ہیں تو اسی توڑا تانبت دیاں جو میں تو ہنو پتا ہے کہ یہ نا دینا بچے نگر کی ایرتن بڑے نکل دے پائے ویر جی نے بڑے سندر ٹانگ دے بچے دسے ہے کوشش کرانگے کی اس چیز نو اسی اگے آواز اگے دی اگے تاک لے کے جائیے تاکہ سڑیا جمعہ وارسن ستھاما اینہ چیزیں تو کوئل حال ایسا کن بینت پر کر دیا پولندی چوڑ کے فتح دی سانج کردہ واہ گرو جی کا کالسہ واہ گرو جی کی فتح